اسلام علیکم لسنرز میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ پاک کا نام لے کر جو انتہائی علی رتبار بہت جلیل القدر ہے میں اپنے سننے والوں کے لئے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے سبی سننے والے ہمیشہ شاد اور عباد رہیں جہاں رہیں پھوش باش رہیں اسی دعا کے ساتھ آج کی سٹوریز جنات کے کسے کہانیوں کا آغاز کرتے ہیں آج کی پہلی کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے اطرت بطول نے جو کہ لاہور میں رہتی ہیں اطرت بطول بتاتی ہیں کہ آج جو میں آپ کے ساتھ اپنے کہانی شیئر کرنے لگی ہوں یہ ہم لوگوں کے ایک کزن کی ہے اور وہ ہوا کچھ اس طرح کہ ہم لوگوں کا کزن تھا اور وہ اپنی جوب سے واپس آ رہا تھا رات کے ٹائم جدہ سے وہ گزرتا تھا وہ جگہ بالکل قبرستان کے قریب تھی اور ان کا گھر بھی ادھر قریب میں ہی تھا وہ جب گھر واپس آ جاتا تھا اس کے بعد فریش ہوتا تھا کھانا وغیرہ کھاتا تھا کھانا وغیرہ کھانے کے بعد وہ واپس اپنے دوستوں کے پاس قریب ہوتل بناوا تھا ادھر جا کر پیٹ شائع کرتا تھا سارے دوست آپس میں باتیں کرتے تھے ایک دن وہ کہتا ہے ہم لوگوں کا جو ان کا کزن تھا اطرت کا وہ کہتا ہے کہ میں واپس آ رہا تھا میں کیا دیکھتا ہوں کہ قبرستان کے پاس سے ایک بڑے عجیب و غریب خلیے کی ایک عورت اور اس کے ساتھ ایک بزرگ شخص کھڑا ہوا ہے اور وہ دونوں بالکل قبرستان کے آگے کپڑا ڈال کے بیٹھے ہوئے ایسے جیسے کسی سے بھیک مانگ رہے ہوں میں نے کہا کہ آج سے پہلے آج تک ایسے نہیں ہوا کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہم لوگ بچپن سے بڑے ہو گئے ہیں کبھی ایسے مجرہ نہیں دیکھا کہ قبرستان کے پاس یوں کوئی عورت اور یوں بزرگ شخص پیٹھا ہوئی ہے کیا ماج رہا ہے جا کر پوچھنا چاہیے پھر مجھے کسی چیز نے میرے قدم روک دیا اور میں اس طرف نہیں گیا میں نے کہا شاید کوئی فقیر ہو کوئی مانگنے والا ہو نیکس ڈے پھر اسی طرح کہ میں نے اس بڑے شخص کو اور اس لڑکی کو ادھر بالکل قبرستان کی دیوار کے آگے بیٹھے دیکھا اور وہ کپڑا بچھا کر رکھا ہموش بلکل بیٹھے ہوتے تھے میں بہت زیادہ حیران ہوا اور اس طفعہ میں نے کہا کہ چلو میں بھی ان کو کچھ اللہ کے نام پر دے دیتا ہوں جیسے ہی میں نے اس عورت کو پیسے دیئے تو اس عورت نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑنے کے بعد بڑی عجیبوں قریب نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی اور اس نے اشارے میں کہا کہ یہ پیسے یہاں سے اٹھا لو میں نے جیسے ہی وہ پیسے اٹھائے میں بہت زیادہ ڈر گیا اور اس کے بعد میں نے یہ چیز نوٹ کی کہ میں جیسی پیچھے اس طرف سے پلٹا تو مجھے پیچھے سے یوں آواز آئی جیسے کچھ چیز مجھے کہہ رہی ہو کہ اب دوبارہ اس طرف نہ آنا اور واقعی میں نے پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو وہ عورت اور وہ شخص ادھر سے غائب ہو چکا تھا میں بہت زیادہ ڈر گیا اور میں نے یہ بات اپنے دوستوں کو بتائی اپنے گھر والوں کو نہیں بتائی وہاں جب میں نے اپنے دوستوں کے آگے اس بات کا ذکر کیا تو ادھر ایک پدھیڑ عمر کا ایک شخص بیٹھا ہوا تھا انہوں نے میری اس بات کو سنا اور انہوں نے کہا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہاری چاند بچ گئی ہے اکثر لوگوں نے اس لڑکی کو اور اس بڑے شخص کو دیکھا ہے اور یہ لوگوں کو نظر آتے ہیں اور جو ان کو پیسہ دیتا ہے ان کو جا کر پھر یہ نقصان بھی دیتے ہیں کافی لوگوں کے ساتھ ہاتھ ساتھ پیش آئے ہیں اس دن کے بعد میں نے بالکل قبرستان والی سائٹ سے گزرنا چھوڑ دی اور میں بہت زیادہ در گیا یہ کہانی تھی اترت کی جو انہوں نے میرے ساتھ لاہور سے شیئر کی بہت شکریہ اترت اپنی سٹوری پھیچنے کے لیے بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناہ کہانی کی طرف یہ کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے وقاس نے وقاس کہتے ہیں کہ یہ جو کہانی ہے یہ دو میہ بیوی کی مطلب ایک نیولی میرٹ کپل کی ہے اور وہ کینیڈا میں رہتے تھے یہ کہانی 2015 کی ہے یہ سٹوری اور جب یہ واقعہ پیش آیا تو تب کرسمس کے ڈیز تھے اور شدید سرتی ہیں تھی وہ دونوں مسلمان تھے اور انہوں نے یہ سوچا کہ کہ انہوں نے جیسے کرسمس کے ڈیز ہیں ہولی ڈیز ہیں اور بوریت ہو رہی ہے ہم لوگ جا کر دیکھتے ہیں کہ لوگ کیسے تیارییں کر رہے ہیں کیسے کرسمس انہوں نے سیلیبریٹ کرنا ہے یہ دیکھنا ہی تھا انہوں نے یہ دیکھنے کے لیے انہوں نے جانا تھا کیونکہ وہ گھر پہ شدید بور ہو رہے تھے لیکن اس کے ہزبن نے سورت سے کہا کہ رات بہت زیادہ ہو گی ہے اور ہم لوگ اس ٹرائم باہر جا رہے ہیں مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا اس سورت نے کہا کوئی بات نہیں کرسمس کے ڈیز ہیں کچھ نہ کچھ تو باہر ہوگا لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہوں گے سوری لوگ سیلیبریٹ کی تیاریوں میں ہوں گے ہم لوگ گھر سے باہر نکلے کچھ کافی آگے کر کے ایک مال تھا ہم لوگ اس مال میں انٹر ہوئے وہ مال وہ جو مال تھا سوری وہ تھری پورشنز پہ تھا اور ابھی وہ پہلے پورشن پہ گئے جیسی وہ اندر انٹر ہوئے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک کافی شاپ کھلی ہوئی ہے انہوں نے اس کافی شاپ پہ وہ لوگ چلے گئے اور کافی شاپ پہ انہوں نے کافی لی اور کھانے کے لیے کچھ لیا اور وہ لوگ آگے بڑھنے لگے کچھ شاپ کھلی ہوئی تھی ابھی وہ دیکھ ہی رہے تھے کہ وہ اوپر والے پورشن پہ گئے اوپر والے فلور پہ گئے تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ باقی ساری شاپ بند ہیں اچانک سے وہ جو اس شخص کی بیوی تھی وہ ایک شاپ کی طرح متوجہ ہوئی اور ایسے متوجہ ہوئی جیسے وہ شاپ کھلی ہوئی ہو وہ عورت بڑی حیرانگی سی اس جولری والی شاپ کے اندر سے دیکھنے لگی اب اس کے جو خامن تھا وہ بھی بہت زیادہ حیران ہوا اور اس نے بھی اس کو دیکھا کہ میری بیوی کو اچانک سے کیا ہوئے میں بھی جا کر دیکھتا ہوں جیسے ہی وہ آگے گئی تو اس نے کیا دیکھا ان دونوں میاں بیوی نے کہ وہاں ایک بڑے دراز کت کی سفید لباس میں ایک عورت کھڑی ہوئی ہے اور اس کے بال بہت خوبصورت ہے اس کا چہرہ بھی بہت خوبصورت ہے انہوں نے جیسے اس عورت کو دیکھا تو وہ عورت اپنے ہاتھوں میں گولڈ کی بینگلز یعنی کہ وہ گولڈ کی شاپ تھی گولڈ کی چوڑییں ڈالنے لگی وہ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ شاپ اندر سے بند ہے اندر کون کسٹمر رہ گیا ہے کوئی چور ہے کیا ہے کوئی سمینیارہ لائٹس بھی اس شاپ کیون ہے انہوں نے جیسے ہی جو کہ ہوتے ہیں نیچے گارڈ ان کو آواز دی ادھر شاپ کے پاس ہی کھڑے ہوئے تو اس عورت کے جو ہاتھ تھے وہ بہت زیادہ لمبے ہو گئے جو اس نے وہ بینگلز پہنی تھی وہ فوراں اس نے اتار کر ادھر نیچے رکھی اور وہ شاپ کافی بڑی تھی اور اسی شاپ میں آگے اندر جا کر غائب ہو گئی ان دونوں میاں بیمی نے جب یہ مجرہ دیکھا تو بہت زیادہ ڈر گئے اور شور مچاتے ہوئے نیچے والے پورشن کی طرف کے جیسے ہی وہ در نیچے پورشن پہ گئے انہوں نے یہ سارا واقعہ اس جو کی دار کو بتایا جو نیچے کچھ دکانیں کھلی تھی ان کو بھی جا کر بتایا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو عورت ہے یہ اکثر لوگوں کو نظر آتی ہے نہ جانے یہ عورت کون ہے ادھر اس پلازے پہ جب یہ پلازہ نہیں تھا مال نہیں تھا سوری مال نہیں تھا تو یہاں پہ پہلے ایک قبرستان تھا اور اس قبرستان کو مسمار کر کے ختم کر کے ادھر اس مال کو بنا دیا گیا ہے اور تب سے ہی یہ عورت ادھر نظر آتی ہے لیکن یہ کسی کو نقصان نہیں دیتی لیکن یہ لوگوں کو نظر آتی ہے کافی لوگوں نے اس چیز کی شکایت کی ہے اس کے بعد وہ لوگ گھر چلے گئے اس عورت کی اور اس شخص کی حالت بہت خراب رہی پھر کئی جا کر وہ سم لے تو ان کو ہوش ہے کہ یہ ہم لوگوں نے کیا چیز دیکھی تھی وہ کافی دن وہ بیمار رہے اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم اس مال میں دوبارہ کبھی بھی نہیں گئے یہ کہانی تھی وقاس کی جو کہ انہوں نے میرے ساتھ یوکے سے شیئر کی بہت شکریہ وقاس اپنی کہانی بھیجنے کے لیے ای ہوپ میرے سننے والوں کو ضرور یہ سٹوریز پسند آئی ہوں گی اور آج کی تیسی کہانی خرم نے ایک شورٹ سا واقعہ میرے لیے بھیجا ہے آپ لوگوں کے لیے خرم کہتے ہیں کہ آج میں ایک بلکل شورٹ سا واقعہ آپ کو اپنی زنگی کا بتانے لگا ہوں وہ کہتے ہیں کہ جب میں ٹینتھ کلاس کا سٹوڈنٹ تھا تو میرے ساتھ جی وہ غریب ایک واقعہ پیش آتا تھا کال والی سٹوری سننے کے بعد دونوں نے بتایا کہ جو میرا بیگ تھا میرے بیگ کے اندر سے پیسے ملتے تھے اور وہ پیسے میرے نہیں ہوتے تھے میرے کسی دوست کے نہیں ہوتے تھے نہ میرے گھر والے دیتے تھے لیکن وہ پیسے میرے بیگ میں سے نکلتے تھے اور وہ کبھی بیس تیس چالیس روز ان کی تعداد بڑی ہوئی ہوتی تھی میں نے پھر اپنی امی کو بتایا میری امی نے کہا کہ ان پیسوں کو تم نے استعمال نہیں کرنا ہم نے پھر وہ پیسے مسجد کے جو امام ہوتے ہیں ان کو جا کر دیئے میری والدہ نے مجھے دم کروایا اور کچھ عرصے کے بعد وہ پیسوں کا تسلسل ختم ہو گیا اس کام کا اس کے بعد وہ پیسے مجھے کبھی بھی نہیں ملے اور خورم کہتے ہیں کہ یہ واقعہ میں آج تک نہیں بھول سکتا یہ میری زنگی کا ایک عجیب و غریب ایک خوفناک واقعہ تھا جو میں نے آپ کے سننے والوں کے ساتھ شیئر کیا ہے بہت شکریہ خورم اپنی سٹوری پھیجنے کے لیے لاہور سے اسی طرح آپ اپنی سٹوریز پھیجا کریں میرے سننے والوں کو بہت پسند آتی ہیں تو لسنرز یہ تھی آج کی سٹوریز آج کے خوفناک جنات کے کسے کہانیاں آئے ہوپ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوں گی اور اگر میرے چینل کی سٹوریز پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں لائک بھی کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں اپنی فرنڈز اور فیملی میں بھی میرے چینل کو شیئر کیا کریں اور جنہوں نے ابھی تک اپنی سٹوریز میرے ساتھ شیئر نہیں کی تو ڈسکرپچن باکس میں میرے ایمیل آئی ڈی پہ آپ بھی اپنی سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں اور اپنی زنگی کے سچے خوفناک واقعات میرے ساتھ شیئر کریں کومیٹ باکس میں بھی آپ اپنی سٹوریز میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں آج کا اچھا میسیج یہی ہے کہ اپنے والدین کو اور اپنا دھیر سارا خیال رکھیں ان سے ڈھیر ساری دعائیں لیں اور سب سے ڈھیر ساری محبت کریں اور محبت پانٹیں محبت ماننے سے یہ انسان اللہ کی نظر میں سرخورو ہوتا ہے یہ میرا اچھا میسی تھا آپ لوگوں کے لئے اور اس ایک ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجئے مجھے اور میرے والدین کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ نگے بان